السلام علیکم ویورز ویلکم پر لیکچرز بائی وقاس عزیز آج جو سوشیالوجی کا ٹاپک ہم نے سٹڈی کرنا ہے وہ ہے کلچر اور پرٹیکولرلی اس میں کریکٹریسٹکس آف کلچر ٹھیک ہو گیا اب کلچر کی ڈیفینیشن اور اس کی اگزامپلز کہ تھو ایکسپلین کرنا کلچر کو اس پہ میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا پھر ایلیمنٹس آف کلچر پہ میں نے ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہے اس کا بھی میں ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو لنک دے دوں گا ضرور دیکھیں اسے ٹھیک اور آج تو ہم کلچر کی ڈیفینیشن بڑی ہلکی پلکی سی پڑھیں گے زیادہ فوکس ہمارا ہوگا کریکٹریسٹکس آف کلچر کیونکہ یہ ہے اسی کے بارے میں ویڈیو ٹھیک دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک سنٹینس لکھا ہے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی پیدائش جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ ایک پرٹیکولر کلچر وہاں کے لوگ فالو کر رہے ہوں گے اس کے والدین ایک پرٹیکولر کلچر فالو کر رہے ہوں گے تو it means اس کی پیدائش ایک ایسے انوارمنٹ میں ہوئی جہاں پہ پہلے سے کوئی کلچر ڈامیننٹ تھا سمجھائی بات کی اب جب ایسے انوارمنٹ میں بچے کی گرومنگ ہوگی تو کیا ہوگا بچہ اسی کلچر کے نارمز ویلیوز بلیف سسٹم لینگویج اس کو پک کرے گا ٹھیک ہو گیا یہاں تک بات سمجھائی اب ایک بچہ پنجابی کلچر میں فیملی پنجابی کلچر کو فالو کرتی ہے وہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوا تو پنجابی جو نارمز ہیں ویلیوز ہیں بلیف سسٹم ہے لینگویج ہے اس کو سیکھے گا ٹھیک ظاہری بات ہے انکانشیسلی اس کا سارا انٹریکشن اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ ہے وہ سوسائیٹی میں جاتا ہے فرینڈز ہیں اس کے تو کیا ہے وہ یہ ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے دوسری بات دیکھیں ایک بچہ چائنیز کلچر ہے وہاں پہ ان کے والدین چائنیز ہیں چائنیز کلچر کے اندر رہتے ہیں اور وہاں پہ ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ کیا ہے چائنیز کلچر کے جو نارمز ہیں ویلیوز ہیں بلیف سسٹم ہے لینگویج ہے اس کو پک کرے گا ٹھیک اب جو نیو ویورز ہیں ان کے لیے میں نے کلچر کی ایک سیمپل سی ڈیفنیشن بلکہ دو ڈیفنیشنز لکھی ہیں زرہ دیکھیں کلچر کہتے کسے ہیں ویلیوز بلیف سسٹم ہے لینگویج کمیونکیشن اور پریکٹیسز جو لوگ اس کو کر رہے ہیں پریکٹیس کر رہے ہیں جو پریکٹیسز ہیں لوگ اس کو پرفارم کر رہے ہیں وہ سب کچھ بیچ میں آ جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے یہ ویلیوز بلیف لینگویج کمیونکیشن ان پریکٹیسز کی وجہ سے ہم انہیں کلیکٹیولی کسی ایک کلچر کا حصہ کہتے ہیں یا کسی ایک کلچر کے ماننے والا کہتے ہیں اسے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب دوسری دیکھیں کلچر کی ڈیفنیشن شیرڈ ایکسپیرینسز کلچر کیا ہے وہ شیرڈ ایکسپیرینسز ہیں جو کہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتے ہیں آپ نے اپنے کلچر کے بارے میں کس سے سیکھا اپنے والدین سے دوستوں سے سیکھا آپ کے والدین جس بھی کلچر سے آپ بلانگ کرتے ہیں اس کلچر کے بارے میں کس سے سیکھا ان کے اپنے والدین سے یعنی آپ کے دادہ دادی سے سیکھا ٹھیک تو کیا ہے کلچر جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے اب جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں کلچر کے وہ اسی طرح ٹرانسفر ہوتے ہیں لینگویج ہو گیا نارمز ہو گئے ویلیوز ہو گئے بلیف ہو گیا ٹھیک آرٹیفیکٹس ہو گئے تو یہ کیا ہے ٹرانسفر ہوتے ہیں جنریشن ٹو جنریشن اب یہاں تک بات کلیر ہوئی اب آگے ہیں بارہ کریکٹریسٹکس ہیں ون بائی ون ان کو ڈسکس کریں گے دیکھیں پہلی کیا ہے کلچر ایز لرڈ کلچر ہمارے جینز کے اندر شامل نہیں ہوتا یہ کوئی بائیلوجیکل چیز نہیں ہے یا کوئی بائیلوجیکل فینامنا نہیں ہے ٹھیک ہے نارڈ بائیلوجیکل یہ ہمارے جینز میں نہیں ہوتا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے جو اردگرد جو کلچر جو بھی موجود ہے وہ اس کو سیکھتا ہے ٹھیک ہم کلچر کو انہیرٹ نہیں کرتے بلکہ کیا ہے کلچر کو ہم لرن کرتے ہیں کس سے اپنے فیملی میمبر سے پیر سے جو دوست ہوتے ہیں انسٹیوشنز ظاہر ہے آپ کسی ایڈوکیشنل انسٹیوشن جائیں یا آگے کسی اور انسٹیوشنز میں جاتے ہیں وہاں سے آپ سیکھتے ہیں میڈیا سے آپ سیکھتے ہیں تو کلچر کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جینز کے اندر نہیں ہے بائیلوجیکل نہیں ہے بلکہ اسے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے ٹھیک کلچر is learned اب پروسس آف لرننگ کلچر جس ہم جب کلچر کو سیکھتے ہیں اس پروسس کو کیا کہتے ہیں ان کلچریشن کہتے ہیں اور ان کلچریشن پہ میں نے الگ ایک ویڈیو بنائی ہے ٹھیک اب بات سمجھ آئی یہاں تک کہ کلچر کو لرننگ کرنا پڑتا ہے ہمارے جینز کا حصہ نہیں ہمارے بائیلوجی کا حصہ نہیں بلکہ کلچر کو ہمیں لرننگ کرنا پڑتا ہے اور اس پروسس کو جس کے تھو ہم کلچر کو لرننگ کرتے ہیں اسے ان کلچریشن کہتے ہیں اور کلچر کو لرننگ ہم دو طرح سے کر رہے ہوتے ہیں ان کلچریشن دو طرح سے ہو رہی ہوتی ہے ایک کمیونیکیشن کے تھو دوسری ایمیٹیشن کے تھو کمیونیکیشن یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے کلچر کے نومز کیا ہیں ویلیوز کیا ہیں بلیفز کیا ہیں اور یہ جو یہ ساری چیزیں ہمیں کمیونیکیٹ کی جاتی ہیں وہ کیا ہے کمیونیکیشن کہ کمیونیکیشن کے تھو ہم سیکھتے ہیں کلچر کے بارے میں دوسرا ہے ایمیٹیشن جب ہم کاپی کرتے ہیں اپنے ایلڈرز کو اپنے فیملی میمبرز کو اپنے والدین کو یا اپنے دوسرے جو کلچر سے ریلیٹڈ جو فرینڈز ہیں ان کو ہم کاپی کرتے ہیں تو وہاں سے بھی ہم کلچر کے بارے میں سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈریسنگ ہو سکتی ہے جو ہم کاپی کر رہے ہیں وہ لینگویج کا ایکسنٹ ہو سکتا ہے جو ہم کاپی کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ کوئی آرٹیفیکٹس ہو سکتے ہیں تو کلچر کیا ہے دو طرح سے ہم کلچر کو سیکھتے ہیں ان کلچریشن دو طرح سے ہوتی ہے پہلی کمیونکیشن کے ثرو ہوتی ہے جب ہمیں بتایا جاتا ہے پرٹیکلرلی کلچر کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کلچر کے بلیف سسٹم یہ ہے نورمز یہ ہے ویلیوز یہ ہیں آپ بچہ جب پیدا ہوتا ہے آپ کا کچھ عرصے بعد چار پانچ سال بعد اس کو آپ قائدہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اسے بقائدہ مدرسے میں ڈال دیتے ہیں کیا ہے آپ جو آپ کے کلچر کا بلیف سسٹم ہے وہ اسے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک اسی طرح ایمیٹیشن کے ثرو بھی کلچر کو سیکھا جاتا ہے اب جتنے بھی ایلیمنٹس آپ کلچر ہیں میں نے تو یہاں پہ تین چار رکھیں جتنے بھی ہیں آٹھ ایلیمنٹس ہیں لینگویج نورمز ویلیوز گلیف سسٹم سیمبلز یہ سارے کیا ہیں ہم انہیں سیکھتے ہیں لرن کرتے ہیں اب میں آپ کو ہاتھ ایسے کروں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ مجھ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے اگر میں نے ایسے باہیں کھولی ہیں تو اس کا مطلب گلے ملنا چاہتا ہے یہ چیزیں آپ نے کلچر کی سیکھی ہیں اور ان کو آپ ایمیٹیٹ کرتے ہیں آپ نے دوسروں کو دیکھا کہ وہ گلے ملتے ہیں آپ کو اچھا لگا آپ بھی ان کو ایمیٹیٹ کرتے ہو کہ وہ کس طرح گلے ملتے ہیں آپ نے دیکھا کچھ لوگ جب گلے ملتے ہیں زور سے پریس کرتے ہیں تو آپ ان کو ایمیٹیٹ کرتے ہو کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے زور سے پریس کرنا ٹھیک اب یہاں تک بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کو اب یہاں پہ کلچر اس لرنڈ کی ایک اور اگزامپل دیکھیں جو اس کو تھوڑا اور الگ انگل سے ہم ایکسپلین کریں گے دیکھیں آپ کی سکالرشپ لگی چائنہ کی آپ یہاں سے چائنہ چلے گئے پاکستان سے تو وہاں پہ آپ چائنیز کلچر کے اندر رہیں گے ٹھیک تو کیا ہے آپ چائنیز کلچر کو سیکھیں گے اب وہ کمیونکیشن کے تھوڑ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو چائنیز ٹیچرز بتائیں کہ ان کا چائنہ کا کلچر کیسا ہے یا آپ چائنیز لوگوں کو ایمیٹیٹ کریں کہ وہ کس طرح ملتے ہیں لوگوں سے ان کا کیا طریقہ ہے ملنے کا ان کا بات کرنے کا کیا طریقہ ہے ان کے نارمز کیا ہیں آپ ان کو ایمیٹیٹ کرتے ہیں چائنیز کلچر کے لوگوں کو تو وہاں پہ بھی ان کلچریشن آپ کی اور ہی ہوتی ہے آپ کلچر کو سیکھ رہے ہوتے ہیں لرن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کلچر کی خصوصیت ہے کہ آپ کلچر کو سیکھ سکتے ہیں آپ کا اپنا کلچر ہے جس کلچر میں آپ کی پیدائش ہوئی یا اس سے الگ کوئی کلچر ہے اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں سیکنڈ پہ آئے کلچر is shared اب ظاہری بات ہے آپ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں سوشل انٹریکشن ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ تو کیا ہے ہم کلچر کو شیئر کرتے ہیں with other members of same group اسی same group کے members کے ساتھ ہم کیا ہے اس کلچر کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک جس میں language ہو گیا آپ پنجابی کلچر سے ہیں تو آپ کے آس پاس family میں جتنے دوست ہیں سارے کیا ہیں پنجابی بولیں گے norms آپ لوگ کے ایک جیسے ہوں گے values ایک جیسی ہوں گی belief system ایک جیسا ہوگا symbols ایک جیسے ہوں گے پشتون کلچر سے کوئی بلانگ کرتا ہے تو یہ چیزیں ساری سیم ہوں گی اس میں ساری کی ساری art کی art elements آ جاتی ہیں کلچر کی artifacts آ جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح آپ chinese کلچر سے بلانگ کرتے ہیں تو یہ language norms values belief system symbols artifacts یہ سارے کیا ہیں وہ سب اس کو share کر رہے ہوں گے اب اس sharing کا فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں enables us to act in socially appropriate ways and predict how others will act جب سب ایک ہی کلچر کو share کر رہے ہیں تو کیا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ socially کس طرح acceptable ways کیا ہے میں نے کس طرح act کرنا ہے اور میں predict بھی کر سکتا ہوں کہ دوسرا میرے سامنے کس طرح act کرے گا example دیکھیں marriage کی example دیکھیں marriage میں کیا ہوتا ہے آپ لوگ colorful dress پہلتے ہیں music ہوتا ہے ڈھول باجہ ہوتا ہے ٹھیک ویریس طرح کے آپ لوگ وہاں پہ جو recreational یا entertainment کے events ہوتے ہیں جب آپ کی کوئی marriage کی ceremony ہوتی ہے ٹھیک آپ کو پتا ہے میں نے اچھی dressing کر کے جانا ہے اچھا makeup کر کے جانا ہے اگر لڑکیاں ہیں انہیں پتا ہے میں اچھا makeup کر کے جانا ہے ٹھیک تو یہ آپ کی marriage culture جو ہے اس کا ایک aspect ہو گیا ٹھیک لیکن آپ نے اگر کہیں پہ condolence کے لیے جانا ہے تازیت کے لیے جانا ہے تو آپ makeup اور وہ رنگین کپڑے پہن کے نہیں جاتے بلکہ آپ بھی simple dressing میں جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ جا کے ہم نے تازیت کرنی ہے اور جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھر کوئی فودگی ہوئی ہے وہ بھی یہی expect کرتے ہیں آپ سے یا predict کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ آئے گا simple dress میں آئے گا نہ کہ ڈول باجے لے کے آئے گا condolence پہ ٹھیک اب یہاں تک بات سمجھ آئی اب ایک اور example دیکھیں آپ نے condolence کی طریقے دیکھے ہیں مختلف cultures میں vary کرتے ہیں کیونکہ culture کی جتنے بھی elements ہیں culture to culture یہ society to society culture vary کرتا ہے اب condolence کا طریقہ ہمارے یہاں پہ کس طرح ہے اور یہی condolence کا طریقہ آپ انڈیا میں چلے جائیں کس طرح ہے یہی condolence کا طریقہ آپ christians کا دیکھیں کس طرح ہے black suit میں ہوتے ہیں جب وہ condolence کے لیے جاتے ہیں black suit ہوتا ہے churches میں جاتے ہیں tie لگائی ہوتی ہے black color کا انہوں نے وہ suit پینا ہوا ہوتا ہے بالکل ایک formal way میں جاتے ہیں condolence کے لیے ٹھیک ہو گیا تو condolence کے طریقے مختلف ہیں اب یہ culture ہی ہے جہاں پہ لوگ اس سب کو share کر رہے ہیں تو کیا ہے وہ وہاں کے جو مختلف events ہوتے ہیں جیسے میں نے دو examples دی marriage کی condolence کی وہ کیا ہوتے ہیں سب اسی طرح سے اس events کو perform کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک تو یہ بات بیچ میں سے نکلتی ہے کہ socially appropriate ways کیا ہوں گے اور ہم یہ predict کر لیتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک certain event پہ کوئی کس طرح act کرے گا ٹھیک ادھر تک بات سمجھ آئیے آپ لوگ کو اب language کی example لیں تو آپ کے آپ پنجابی کلچر سے ہیں پشتو کلچر سے ہیں جس بھی کلچر سے ہیں گجراتی کلچر سے ہیں انڈیا سے اگر میں بات کروں یا آپ راجستانی کلچر سے ہیں تو language dressing یہ سب کیا ہے ایک طرح کی پہنتے ہیں ٹھیک اب یہاں تک بات سمجھ آئی کلچر is shared کہ ہم سب کیا ہے کلچر کو equally شیئر کرتے ہیں ٹھیک اب آئے میں ان کو erase کر کے باقی لکھ دیتا ہوں جی تو آج ہے تھرڈ پہ میں نے لکھا ہے culture is based upon symbols culture کے اندر symbols ہوتے ہیں اور ہر culture کے اندر اس کے اپنے specific symbols ہوتے ہیں جسے اس culture کے رہنے والے سمجھ سکتے ہیں باہر والا بندہ نہیں سمجھ سکتا ٹک جو اس culture سے belong نہ کرتا ہوں اب symbols میں تین چیزیں آتی ہیں language ہوتی ہے language کو set of symbols کہا جاتا ہے کیونکہ آپ words کے through چیزوں کو کیا کر رہے ہوتے ہو signify کر رہے ہوتے ہو میں نے آپ لوگ کو پچھلے جو اس lecture میں میں نے example دی تھی جب میں نے symbols کا بڑھایا تھا یہی culture سے elements of culture جب میں نے بڑھائے تھے تو میں نے کہا تھا کہ اگر ایک لڑکا ہے اس کو انگلیش میں boy کہیں گے اسی لڑکا اس کو اردو میں لڑکا کہتے ہیں پنجابی میں ونڈا پشتو میں حلک ٹھیک اسی طرح لڑکی ہو گیا تو اسے انگلیش میں girl کہیں گے پنجابی میں کڑی کہیں گے پشتو میں اسے کیا ہے انجلی یا جنکی کہیں گے ٹھیک تو یہ کیا ہے آپ مختلف چیزوں کو signify کرتے ہو تو آپ کی language جو words ہیں وہ بھی کیا ہیں symbols ہیں اب آپ کو Chinese language میں میں بات کرنا شروع کر دوں جنہوں نے Chinese language سیکھی ہوگی صرف ان کو سمجھ آئے گی آپ میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی جنہیں Chinese language نہیں آتی کیوں نہیں آئے گی سمجھ اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ آپ کو وہ کلچر کا جو aspect ہے جو language ہے element ہے وہ نہیں آتا ٹھیک تو language set symbols ہو گئے جسچرز اس کے علاوہ ہمارے بڑے جسچرز ہوتے ہیں کلچرز کے اندر اور مختلف کلچرز کے مختلف جسچرز ہوتے ہیں جیسے آپ نے چائنیز لوگوں کو دیکھا ہے وہ bow down کر کے کیا ہے respect کا اظہار کرتے ہیں اور اسی طرح انڈین کلچر میں آپ نے دیکھا ہے کہ feet کو touch کیا جاتا ہے اور ہمارے کلچر میں یہ کہ ہم arms کو پھلاتے ہیں اور کیا ہے گلے ملنے کے لیے ایک invitation دیتے ہیں تو ہر کلچر کے اندر gestures ہوتے ہیں ٹھیک اور یہ vary کرتے ہیں cross culturally پھر symbols کے اندر objects آتے ہیں مختلف ایسے objects ہوتے ہیں جس کے symbolic meanings ہوتے ہیں اور اس کلچر کے لیے وہ objects بہت زیادہ value رکھتے ہیں جیسے میں نے example دی تھی تربن کی پگڑی کی کہ پگڑی کی value ہمارے کلچر میں بہت زیادہ ہے اور اسے dignity اور respect کے زمرے میں لائے جاتا ہے اسی طرح flag جو ہوتا ہے نا flag جھنڈا اس کی بھی مختلف cultures کے اندر اس کو کافی respect دی جاتی ہے flag کو ٹھیک تو یہ symbols ہوتے ہیں culture کیا ہے کلچر کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر symbols ہیں اور symbols vary cross اور مختلف cultures میں symbols vary کرتے ہیں fourth پہ آئیں خصوصیت جو ہے culture is integrated ٹھیک all parts of culture are interconnected جتنے بھی culture کے parts ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ connected ہے آپ کے جو norms ہیں وہ آپ کے belief system کے ساتھ connected ہیں آپ کی values کے ساتھ connected ہیں ٹھیک جس طرح آپ کا belief system ہے norms اس طرح کے اسی سے مشابیت رکھتے ہوں گے values اس سے مشابیت رکھتی ہوں گی آپ کی جو cultural recreational activities ہیں وہ بھی اس سے مشابیت رکھتی ہوں گی تو کیا ہے جتنے بھی parts ہیں culture کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ connected ہیں to understand culture as a whole you have to learn about all of its parts اگر آپ کو culture کے بارے میں understand کرنا ہے as a whole in totality تو آپ کو اس کے ہر part کے بارے میں الگ الگ study کرنا ہوگا کیوں کیونکہ سارے parts ایک دوسرے کے ساتھ مل کے culture بناتے ہیں میں نے آپ کو یہاں پہ example دی gestures کی language کی objects کی تو یہ سارے کیا ہے connected ہیں آپ کو کسی culture کے بارے میں سمجھنا ہے تو وہاں پہ آپ کو symbols کو بھی understand کرنا ہے اس کی set of symbols جو language ہے اس کو understand کرنا ہے اس کے علاوہ جو symbols جو gestures ہیں یا objects ہیں ان کو آپ نے understand کرنا ہے کیوں یہ symbols اس طرح ہے ان کا meaning کیا ہے ٹھیک اسی طرح artifacts ہو گئے اور بہت سے جتنے بھی elements ہیں ان سب کو آپ کو کیا ہے الگ الگ understand کرنا پڑے گا اگر آپ نے culture کو as a whole understand کرنا ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ جتنے بھی parts ہیں culture کی وہ interconnected ہیں آپ ایک element کو سیکھ لیں باقیوں کو رہنے دیں it doesn't mean کہ آپ نے پورا culture سیکھ لیا تو یہ جتنے بھی interconnected parts ہیں جب ان کو آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کسی ایک culture کے بارے میں آپ کے پاس comprehensive knowledge آ جاتا ہے fifth پہ آئیں culture is dynamic culture change ہوتا ہے culture changes why culture کیوں change ہوتا ہے cultures are in contact with other other cultures کیا ہے cultures جو ہے دوسرے cultures کے ساتھ جب contact میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ideas کا exchange ہوتا ہے symbols کا exchange ہوتا ہے اس کی وجہ سے culture کے اندر changes آتے ہیں ٹھیک وہ exchange of ideas ہو سکتے ہیں symbols ہو سکتے ہیں آپ نے ابھی اپنے culture کے اندر دیکھا ہوا ہے آپ کی language میں کتنا change آیا ہے آپ لوگ کہتے ہیں bro johnny ٹھیک یہ آپ لوگ use کرتے ہیں اسی طرح آپ اگر american culture میں دیکھیں تو going to کو انہوں نے جو language تھی اس کو change کر دیا going to کو gonna کر دیا want to کو wanna کر دیا ٹھیک تو culture کیا ہے change ہوتا ہے dynamic ہے static نہیں ہے ٹھیک یہاں تک بات سمجھ جائیں اب آئے اچھا اس کی ایک اور example دیکھیں culture is dynamic آپ لوگوں نے اگر پرانی movies دیکھی ہیں یا آپ لوگ دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ movies میں یا ڈراموں میں پرانے جو وہ making کا اس طرح کا concept ان کے پاس اس ٹیم نہیں تھا اس ٹیم فیشن یہی تھا culture کا کہ آپ نے کھلی شرٹیں پہنی ہیں اور وہ ہے کیا نامے کھلی پہنٹے ہوتی تھی لیکن آج کل جب آپ ایکٹرز کو دیکھتے ہیں تو fit شرٹیں پہنتے ہیں جو body کے اوپر suit بھی کریں میں ایک movie دیکھ رہا تھا شاروخ خان کی تھی مجھ اس کا نام بھول گیا اس نے بڑی کھلی شرٹ پہنی ہوئی تھی لیکن آج کل جب آپ شاروخ خان کو دیکھتے ہیں اس کی جو body کے ساتھ fit شرٹیں ہوتی ہیں جو fitness وہ اپنی ڈریس میں لاتا ہے یا ڈریس اس کے علاوہ جو ڈریس کوٹ ہوتا ہے اس میں جو fitness ہوتی ہے وہ شاروخ خان کی پرانی movies آپ دیکھیں اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گی ٹھیک تو culture کیا ہے change ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور یہ ہمیں changes کہاں سے نظر آتے ہیں کیوں ہوتے ہیں exchange of ideas and symbols کی وجہ سے ٹھیک سکس پہ آتا ہے culture is transmissive transmitted from generation to generation کلچر کی خاصیت یہ کہ transmit ہوتا ہے اور generation سے generation تک transmit ہوتا رہتا ہے continuously آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جس کلچر سے belong کرتے ہیں اس کی شروعات آپ کے دادا بنے کی آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی کلچر کی شروعات آپ کے پر دادا پر دادا پتہ نہیں کہاں سے چلتی آ رہی ہے اس کی شروعات ٹھیک ہے تو کیا ہے culture transmit ہوتا رہتا ہے generation to generation ابھی آپ تک پہنچا پھر آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے پھر ان کے بچے ان کے بچوں کو بتائیں گے تو culture کیا ہے اس طرح generation to generation چلتا جائے گا ٹھیک transmit ہوتا جائے گا تو یہ بھی culture کی یہ خاصیت ہے کہ culture transmissive ہے اس کے elements language جو ہم نے 8 elements پڑھے گی کیا ہیں آپ اپنی next generation سے بتاتے جاتے ہیں پھر اس طرح وہ transmit ہوتا رہتا ہے continuously seven پہ دیکھیں culture is social does not exist in isolation culture isolation میں exist نہیں کرتا اسے ایک society چاہیے اور ایسی society جہاں پہ لوگ socially interact کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور دوسری بات not individual phenomena but product of society culture individual phenomena نہیں ایک ایک بندہ اٹھ کے چلا جائے جنگلوں میں اور کہے کہ میں اپنا ایک culture بناوں گا نہیں ہو سکتا culture کیا ہے ایک product ہے society کا جہاں پہ لوگ socially interact کرتے ہوں اور culture کی تو یہ خصوصیت ہے جو second number پہ ہم نے پڑا کہ culture is shared کہ وہاں پہ وہ group of people اس particular جو چیزیں ہیں ان کو share کرتے ہوں particular features کو share کرتے ہوں ٹھیک culture originates and develops through social interaction یہ بات اپنے ذہن میں fit کر لیں کہ culture originate اور develop تب ہی ہوتا ہے جب social interaction ہو ٹھیک isolation میں culture کبھی بھی نہیں بنتا تو یہ اس کی ایک characteristic ہے کہ culture is social ٹھیک آٹھ میں پہ ہی ہے culture is adaptive different aspects of culture adopt with new environment or challenges posed by social and physical environment جتنے بھی بہار کی external forces ہے environment ہو سکتا ہے یا کوئی اور conditions ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے culture کے اندر change آتا ہے اور وہ adopt کرتا ہے اس نئے environment کو adoptive ہے culture example best میں دیتا ہوں جو پہلے بہت traditional cultures تھے وہاں پہ یہ concept تھا ہی نہیں کہ women جائے گی اور job کرے گی ٹھیک گھر سے باہر نکلے گی لیکن demand ایسی بنی environment ایسا بنا modernity نے اس طرح کا ایک پیہ چلایا کہ women کو گھر سے باہر نکلنا پڑا اور job opportunities کو avail کرنا پڑا تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اپنے culture کے اندر women کیلئے specific job کوٹا آتا ہے پہلے یہ چیز نہیں تھی culture کے اندر اب ہے ٹھیک تو کیا ہے adaptive ہے environment change ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے ہو رہا ہے ہماری case میں جو اب میں بات کر رہا ہوں traditional culture کی کیا ہوا modernity کی وجہ سے ہوا تو کیا ہے culture نے adopt کیا اس aspect کو modernity کے women کو بھی بھار job کیلئے جانا چاہیے ٹھیک اب سمجھ آیا اب میں باقی چار لکھ دیتا ہوں تو بارہ complete ہو جائیں گی یہ characteristics of lecture characteristics of culture complete ہو جائے گا جی تو آج ہے 9th پہ میں نے لکھا ہے culture varies from society to society یہ اس کا ایک aspect ہے خصوصیت ہے culture کی کہ یہ society to society vary کرتا ہے not uniform everywhere ہر جگہ culture ایک جیسا نہیں ہے مختلف societies میں culture مختلف طرح ہوتا ہے کس طرح ways of greeting آپ نے دیکھا ہے کسی سے ملنے کا طریقہ مختلف ہوگا کوئی گلے لگ کے ملے گا کوئی پاؤں کو touch کرے گا کوئی bow down کرے گا norms different ہوں گے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم لوگ کا norm ہے مسلم culture کا کہ ہم شراب نہیں پیتے شراب حرام ہے لیکن American culture میں ایک certain age کے بعد آپ شراب پی سکتے ہیں تو norms different ہے اسی طرح prostitution کو لے کے آپ دیکھ لیں کئی جگہوں پہ prostitution کو legal کیا ہوا ہے کئی cultures کے اندر language ہے different ہے پنجابی پشتو سندھی کجراتی جتنی بھی انڈین میں سے اگر میں کاؤنٹ کروں راجستانی language ہوگئی تو کیا ہے language different ہے values different ہو جاتی ہیں belief system different ہو جاتا ہے ٹھیک کیونکہ belief system آپ کے religion پہ بیس کرتا ہے تو وہ different ہو جاتا ہے different لوگ different religions پہ یقین رکھتے ہیں تو culture کیا ہے society to society vary کرتا ہے ہر جگہ پہ ایک جیسا نہیں ہے ٹھیک اور culture کا material plus non-material culture یہ دونوں جو aspect and culture material plus non-material culture یہ دونوں vary کرتے ہیں society to society اب buildings کا structure آپ دیکھ لیں میں نے آپ کو example پہلے بھی کئی بار تھی ترکی میں دیکھ لیں آپ اس کو روم میں دیکھ لیں آپ پاکستان میں دیکھ لیں آپ کو building کا structure different لگے گا تو material کے اندر بھی change آپ کو نظر آئے گا dressing کے اندر building structure کے اندر food کے اندر non-material کے اندر بھی change نظر آئے گا language ہو گیا norms ہو گیا beliefs ہو گیا ٹھیک تو culture vary کرتا ہے society to society 10th پہ آئیں culture is gratifying provides proper opportunities and means for satisfaction of our needs ہماری needs کو satisfy کرنے کے لیے gratify کرنے کے لیے ہمیں opportunities provide کرتا ہے culture ٹھیک اب وہ needs biological بھی ہو سکتی ہیں social بھی ہو سکتی ہیں for example میں نے کچھ لکھی ہیں soulmate ہو گیا آپ کو soulmate چاہیے life گزارنے کے لیے تو culture آپ کو appropriate ways بتاتے ہیں شادی کرنے کی age آپ کی identify کی جاتی ہے کہ اس age میں شادی کی جا سکتی ہے شادی کی conditions کیا ہوں گی culture بتاتا ہے ہمیں تو ہمیں soulmate ڈھوننے میں soulmate ڈھوننے میں یا soulmate کے ساتھ ہم کس طرح کا relation رکھ سکتے ہیں کس طرح ہم یہ شادی marriage کا concept ہم اس کو کیسے ہم establish کر سکتے ہیں تو کیا ہے وہ culture ہمیں ہماری یہ need بھی پوری کرتا ہے food shelter clothing money status name fame یہ سب چیزیں آپ کو culture provide کرتا ہے آپ جس بھی culture کے اندر رہتے ہیں وہ آپ کو وہاں پہ جو job opportunities ہوں گی یا وہاں کا working environment کیا ہوگا وہ سارا کچھ آپ کو culture provide کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اب سمجھ آئی بات کی all these needs are fulfilled according to cultural ways اور ہم جتنی بھی ہماری needs ان کو cultural ways کے اندر رہتے ہوئے ہی fulfill کرتے ہیں ٹھیک اب آئیں 11 پہ culture includes material objects یہ culture کی ایک خصوصیت ہے جو اکثر میں نے دیکھا ہے mention نہیں کی جاتی books کے اندر میں نے دیکھا ہے mention نہیں کیوی ہوتی لیکن بہت important feature ہے اس کو mention کیا کریں کہ culture includes material objects یہ بھی culture کی خاصیت ہے کہ سب کچھ abstract اور intangible نہیں ہے not only abstract and intangible features کلچر کلچر کے اندر صرف abstract اور intangible features نہیں ہیں بلکہ concrete and tangible things بھی ہیں کلچر کے اندر جو اس کی beauty کو مزید بڑھا دیتی ہے جیسے architecture ہو گیا dressing ہو گئی food ہو گیا craft ہو گیا etc یہ جتنا بھی material culture ہے یہ بھی تو culture کی ہی خصوصیت ہے نا ٹھیک ہو گیا last پہ آئیں but not least culture is pervasive culture touches every aspect of life ہماری life کے ہر aspect کے ساتھ culture deal کرتا ہے norms کیا کرتے ہیں ہمارے جو behavior ہے اس کو govern کرتے ہیں belief کیا کرتے ہیں ہمیں spiritual guidance دیتے ہیں identity culture ہمیں provide کرتا ہے music dance provide کرتا ہے جس کو ہم entertainment category ملا سکتے ہیں food وغیرہ ہمیں provide کرتا ہے یعنی کہ ہر culture کا ایک specific food ہوتا ہے تو culture ہماری humans کی جتنے بھی aspect سے life کے ان سب کے ساتھ deal کرتا ہے ہم نے needs کے بارے میں پڑا ہم نے اس کے بارے میں پڑا یہ جو material objects کے بارے میں پڑا ٹھیک اب یہ material objects کیا ہیں culture کا جو material aspect ہے یہاں پہ ہم پرویسیو کی اگر اس میں ہم discuss کریں تو ہم objects بناتے ہیں وہ objects ہم اپنے use کیلئے بناتے ہیں ہر culture والے کوئی اگر building بنا رہا ہے تو اپنے use کیلئے بنا رہا ہے بے شک اس کا جیسا بھی design ہے اپنے use کیلئے بنا رہا ہے اپنے فائدے کیلئے بنا رہا ہے اگر وہ کوئی tool بنا رہا ہے اپنے فائدے کیلئے بنا رہا ہے اگر وہ specific food cook کر رہے ہیں تو اپنے لئے کر رہے ہیں اب یہ چیزیں ہم کی identity بن گئی ٹھیک لیکن بات تو پھر وہ یہ کہ ہر aspect کے ساتھ deal تو کر رہا ہے culture چاہے material ہے چاہے non-material ہے ٹھیک یہاں تک بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کو اب یہ culture ہم نے characteristics of culture سارا کر لیا 12 characteristics تھیں باقی culture کے جتنے topics وہ بھی کرتے جائیں گے چلیں تھیں کیو اللہ حافظ